کہ لالی پرساد کو تھپڑ مارنے والے آٹو چالک لالی پرساد کا من 24 گھنٹے میں پوری طرح بدل چکا ہے یعنی آج سر اور بدلے ہوئے کل لالی پرساد جس شخص کو چاٹا مارنے کے بعد گالی دے رہا تھا آج اس کی تعریف کرتے نہیں تھک رہا ہے لالی پرساد سے بات کیے ہمارے سمبادتہ راجت سنگھ نے ہمارے ساتھ ہیں آٹو ڈرائیور لالی جلو نے کل ارون کیجریوال پر حملہ کیا تھا ابھی ابھی ارون کیجریوال ان سے مل کر گئے ہیں اور لالی ہمارے ساتھ ہیں لالی ارون کیجریوال ابھی ابھی آپ سے ملے آپ کو پھول دیئے کیا وجہ تھی جو آپ نے ان کو ان کے اوپر حملہ کیا بجائی یہی تھی کہ سرکار ان کو گیرنا نہیں چیئے تھا ہم نے بڑا مشکل سے جتایا بہت محنت کرا رات دن ایک کرا تین محنت تک ان کو آئیڈ کرا پوشٹر لگایا گھومہ فیرہ گھومہ فیرہ اور میں نے اس سوچ کے جتایا تھا ان کو کہ میں نے اس لئے سوچ کے جتایا تھا کہ انہوں سرکار رہیں گے ابھی ارون کیجریوال آپ سے مل کر گئے کیا بول کر گئے ہیں وہ آپ سے ہم سے یہ بولے ہیں کہ مارنے سے سمجھتا ہوں مارنے سے سمجھتیا نہیں ہوتا ہے اس لئے میں نے ان کو بھی آنکھیں کھولنے کے لئے ایسے نہیں تو کوئی گلتی نہیں آپ نے کیا کہا ان سے ان کا کہنا تھا کہ اس کے پیچھے ایک ساجش ہے کیا ساجش کے تحت مارا ہے وہ پوچھ رہتے بار بات میں نے بچوں قسم کھایا کہ میں نے ایسا کسی کے بڑکا بھی نہیں مارا پھر گصہ تھا جس کی وجہ سے یہ تھپڑ مارا ہاں گصہ تھا میرا جب اس لئے ابھی کیا ہے ابھی بھی گصہ ہے یا اب گصہ ختم ہو نہیں میرا گصہ ختم ہو گیا میرے سی ایم سا بھگوان آگے میرے لئے گلتی تو ہوئی گیا اب اس سے بڑا گلتی نہیں ہوگا آئندہ کوئی آٹو والا ایسا نہیں کرے گا تو گلتی ہوگا لیکن وجہ یہی تھی کہ وادے پورے نہیں کیے جس کے چلتے آپ نہیں ہوں کسی کے کہنے پہ کیا تھا نہیں کسی کہنے پہ نہیں تو بلکل یہ تھے لالی جن کا کہنا ہے کہ کئی وادے ارون کیجریوال نے کیے تھے جو پورے نہیں ہوئے جس کے بعد یہ حملہ انہوں نے کیا اور اسی کے چلتے اب انہوں نے معافی مانگ لی ہے اور اب ان کا کوئی بھی گصہ نہیں ہے کیامرہ پرسن ابھی کمار کے ساتھ رجت سنگھ ڈلی آج تک